اسلام علیکم کلاس آج ہم حصہ نصر میں سے سبق نمبر ساتھ شروع کریں گے جس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم تو ہم سب سے پہلے ان کا تعرف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایٹین ایٹی سے نائنٹین فورٹی تھری یعنی ایٹین ایٹی میں وہ پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین فورٹی تھری میں انہوں نے وفاق پائی سجاد حیدر یلدرم کے جدہ امجد جدہ امجد یعنی دادا پڑ دادا وستے ایشیا سے ہندوستان آئے کہاں سے آئے تھے ہندوستان وستے ایشیا سے ایٹین ففٹی سیون کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں پاداش میں وجہ یا جرم میں ان سے جاگیرے چھن گئے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اٹھار سو ساون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا تو وہ اب ملازمت کی طرف آگئے یلدرم یوپی کے قصبے نٹھور زلہ بجنور میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے یلدرم جو ہیں ایٹین ایٹی میں یوپی کے قصبے نٹھور یعنی زلہ بجنور میں پیدا ہوئے ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہی حاصل کی علی گرڈ سے بیئے کیا اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی کون سی زبان سیکھی تھی ترکی زبان اور بغداد کے برطانوی کونسل خانے میں یعنی بغداد میں برطانویاں کا کونسل خانہ تھا کونسل خانہ کہتے ہیں سفارت خانے کو میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں رہے اور ترکی زبان و عدب کا مزید متعلیہ کیا علی گرڈ مسلم یونیورسٹری کے ریجسٹرار کے طور پر کام کیا پھر جزائر انڈوان میں ریوینیو کمیشنر رے نائنٹین فورٹی تھری میں لخنو میں وفات پائی کب وفات پائی اور کہاں نائنٹین فورٹی تھری میں لخنو میں وفات پائی سجاد حیدر یلدرم سائب ترز عدیب مترجم اور شائر تھے افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شورت کا سبب بنے یعنی شورت کا سبب کیا تھے ایک تو انہوں نے افسانہ نویسی یعنی افسانے لکھے اور دوسرا ترکی زبان سے اردو میں ترجمے کیے تھے ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی عدب سے ماخوز ہیں یعنی ان کے جو افسانے ہیں ان کے جو خیالات ہیں موضوعات یعنی ٹوپک ہیں وہ انہوں نے ترکی عدب یعنی ترکی لٹریچر سے لیے ہیں خیالستان ان کے افسانوں کا مجموع ہے تو ان کے افسانوں کے مجموعے کا کیا نام ہے خیالستان اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے رومانیت ہوتا ہے عشق و عاشقی سے متعلق باتیں لیکن جہاں پر اس سے مراد ہے فرضی کہانیاں بیان کرنا اور یہ انشاء لطیف کا اندہ نمونہ ہے ان کی انشاء پردازی میں حصے مزا بھی شامل ہیں انشاء پردازی ہوتا ہے مضمونگاری حصے مزا ہوتا ہے ہنسی مزاک کرنا ٹھیک ہے تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سبق آغاز ہو رہا ہے ایک شیر سے شیر ہے اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا طلب ہوتا ہے ضرورت مطلب ابنائے زمانہ ابنائے جو ہے ابن کی جمعہ ہے جس سے مراد ہے زمانے کے بیٹے مراد دنیا میں رہنے والے لوگ احسان ہوتا ہے میربانی نیکی اب اس شیر میں شایر کہہ رہا ہے مجھے دنیا داروں سے کوئی طلب نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک احسان ایک ضرورت پوری کر دیں کہ میرے اوپر مربانی نہ کیا کریں میں کسی بھی مشکل میں ہوں مجھ پر احسان نہ کیا کریں کیونکہ مجھے پھر احسانوں کا بدلہ چکانا پڑتا ہے جو کسی وقت بہت مشکل محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں آپ نے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھنے ہیں ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے موثر طریقے سے موثر یعنی باثر طریقے سے اچھی طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا حالت زار یعنی بری حالت دو تین منٹ کے وقفے کے بعد وقفہ ہوتا ہے ٹھہرہو یہ درد بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دھرائی دھرات دی جاتی تھی ٹھیک ہے سپیچ ہوتا ہے تقریح اور پیرائے ہوتا ہے انداز یعنی دو تین منٹ کے بعد وہ جو فقیر ہے اپنی وہی تقریح دوبارہ اسی انداز میں شروع کر دیتا تھا یہ طرز یعنی انداز کچھ مجھے ایسے خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جس موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی اور بےہیائی نے صورت مسخ کر دی تھی مسخ کر دی تھی یعنی صورت بگاڑ دی تھی تبدیل کر دی تھی یہ تو اس کی شکل تھی رہی اس کی صدا یعنی آواز تو میں ایسا قسیع القلب نے قسیع القلب مقصر سا خلاصہ لکھ دوں یعنی مقصر سا نچوڑ بیان کر دوں اس تقریر کا وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ لکھی جائے چنانچہ یعنی اس لیے وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی یعنی اس نے جو سپیچ یا صدا کہی تھی وہ یہ تھی اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا یعنی مسیبت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اب روٹیوں کو موتاج ہوں موتاج یعنی ضرورت ماننوں میں روٹیوں کے لیے موتاج ہوں اور اپنی مسیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا پیارہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا بھائی میرا کوئی دوست نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بندوں میری سنو میں غریب الوطن ہوں فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کا اس قسے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تاجب ہوا کہ اکثر امور میں امور میں معاملات میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے نیز مفت خوری ہوتا ہے بغیر منت کے کھانا کھانا نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جائل ہے جائل میں انپڑ ہے میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے برانے کپڑے پہنتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے بدرجہ ہوتا ہے کئی درجے اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے رشک یعنی خواہش کرنا میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اتمنان سے بسر کرتا ہے اتمنان یعنی سکون سے بسر کرتا ہے کہ بوجود بسورنے یعنی رونے کی حالت بنانے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمائیہ تھی بشاشت میں خوشی نمائیہ ہونا یعنی واضح تھی بڑی دیر تا غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے آخر کار میں اس بظائر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارک بات دینی چاہیے حسرت ہوتا ہے ناکام خواہش ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے ٹھیک ہے اب مصنف کہہ رہا ہے کہ فقیر کے لیے یہ بات افسوس اس کا باعث ہے اس کا کوئی دوست نہیں لیکن مصنف کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر اس پر فخر ہوتا ہے میں رش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی دوست نہیں اور مجھے اس بات پر اسے مبارک بات دینی چاہیے میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا کیسا خوش قسمت آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں اے خوش نصیب شخص یہی تو تو مجھ سے بڑھ گیا لیکن کیا اس کا یہ کول صحیح بھی ہے کول یعنی بات فیل جو کام وہ کہہ رہے جو بات وہ کہہ رہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں پانچ منٹ کی بھی فرصت نہ دے فرصت ہوتا ہے فارغ وقت میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے کہ میں تخلیے میں تخلیے یعنی تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اتمنان سے کلم بند کر سکوں یعنی لکھ سکوں یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کیا یہ فقیر دن دہارے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے دن دہارے میں دن کے وقت یعنی سب کے سامنے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ یا تعلق ہے واسطہ کہتے ہیں تعلق کو یعنی وہ پرانی دوستی کی قسم نہیں دے گا کہ مجھے اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا روپیہ کرز دو کیا اس کے عباب عباب ہے حبیب کی جمع یعنی دوست وقت بے وقت اسے کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفہ پر لطیفہ کہہ رہے ہیں قصے پر قصہ یعنی کہانی پر کہانی اور افنے کا نام نہیں لیتے کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کیوں ہی کتاب کوئی کتاب جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑھے اور ریویو لکھنا پڑھے خواہ مخواہ ہوتا ہے بلا وجہ ضرورت نہ ہو اور پڑھنی پڑھے اور پھر اس کا تفسرہ بھی لکھنا پڑھے ریویو تفسرہ کو کہتے ہیں کیا اسے آباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑھتا ہو حق کرنا باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے ہٹا کٹا یعنی صحت مند ہے اور میں نعیف و نظار ہوں یعنی کمزور ہوں یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بہودہ خیالات ہیں بغیر دوستوں کے زندگی دو بر مشکل ہوتی ہے دو بر مشکل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لئے میرے پاس آتے ہیں میری خیر طلب خیر طلب ہیں یعنی خیر چاہتے ہیں مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ آباب کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ پنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان چاہے مجھ پر نفرین کی جائے نفرین یعنی نفرت کی جائے مگر میں یہ کہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ آباب کا جمع غفیر یعنی بہت زیادہ حجوم رکھنے اور شہنسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے شہنسائی ہوتا ہے واقفیت میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہائیت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو صدمہ یعنی دکھ ہو آج ہم اتنا ہی پڑیں گے باقی انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے